السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین میرے بھائیو عجاب کے سامنے آیت القرسی کی فضیلت و عظمت پیش کرنا چاہتا ہوں یہ وہ فضیلتیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں ان میں سے ایک حدیث وہ بھائی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو المنظر یہ اب عبیب نکاب کی کنیت ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم الشان آیت کونسی ہے جو تمہارے ساتھ ہو میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آیت القرسی پڑھ کر سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے میں مارا اور کہا اے ابو المنظر یہ علم تمہارے لئے مبارک ہو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ابو امام البحلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقرہ آیت القرسی دوبورہ کل صلات مکتوبہ جو بھی آیت القرسی پڑھ لے ہر فرض نماز کے بعد لم یمنع من دخول الجنة الا ان یموت جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز روکتی نہیں اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کی دیکھ ریک کے لئے متعین کیا میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس میں سے اناج اٹھانے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا لمبی حدیث ہے وہ کئی رات آتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوئی فرماتے رہے کہ کل بھی آئے گا کل بھی آئے گا کل بھی آئے گا کئی دن گزر گئے اب کئی دن آتا رہا اس کے بعد اس آنے والے نے کہا کہ آج مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک تعلیم دینا چاہتا ہوں ایک بات سکھانا چاہتا ہوں اس آنے والے نے کہا اذا عویت الہ فراشک جب تو بستر پر جا تو آیت القرصی پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نکیبان ایک حفاظت کرنے والا ترے ساتھ برابر رہے گا شیطان تو اسے قریب نہ ہوگا حتیٰ یہاں تک کہ تو صبح کر لے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادقہ کا اس نے سچ کہا تُس سے وہ کذوب اور وہ جھوٹا ہے اذا کا شیطان وہ شیطان ہے یہ روایت بخاری کے اندر ہے ان احادیث سے سورے بقرہ کی مشہور تین آیت آیت القرصی کی فضیلت و عظمت ثابت ہوتی ہے کیوں اس کی عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مشہور صفات جو اسما اور صفات کے باب میں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں اللہ تعالی نے اس میں اس کو پیش کر دیا ہے لہٰذا آیت القرصی کا پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کے مطابق عقیدہ رکھنا آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو صبح و شام کے عذکار میں راج کو سونے سے قبل کے عذکار اور ہر وقت اسے پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین اللہم صلی على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین موسیقی موسیقی